اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے خلیل سنبل اور آپ ہیں میرے ساتھ ڈیکس اند ہیپی نیس چینل میں دوستو ڈی ڈی پی بریٹ نسل کی یہ بکری اس کا دودھ نکالا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے ڈی ڈی پی بریٹ ڈی پی بریٹ دوستو یہ دیکھئے پورا فلاک ڈی ڈی پی بریٹ کا اور اسے چارے کے طور پر جنتر ڈالا ہوا ہے آکیل کیونکہ جلمیوں کا سیزن ہے تو جنتر ان کے لیے بہتی فیدہ مند اور سوچ مند ہوتا ہے دودھ کی پیدوار کے لیے اور بکریوں کی خوراک کے لیے بھی تو ساتھ ساتھ خجور کا موسم ہے تو خجور کی گھٹلیاں بھی ان کے لیے سٹور کر لی جائیں گی اور وہ سردیوں میں ان کے کام آئیں گے ان کو بھیگوڑ کر پھر نرم کر کے ان کو ڈالا جائے گا دودھ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بکری کا آپ اڈر دیکھئے بکری کی خوبصورتی اور تھن دیکھئے کتنا کیٹ دیندی ہے اگر کوئی گھنانی آوے تو چوکھی نہیں ملسی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارسیل ہے یا نہیں اگر کسی دوست کو یہ پسند آجائے با امر مجبوری بیچنی پڑے تو یہ اس کی قیمت دو لاکھ بتا رہے ہیں اور یہ ایک اور بکری ہے یہ دیکھئے دوستو اس کا حیوانہ دودھ کی مقدار کتنا کھیر دیندی ہے اچھا تین کلو دوستو دو ٹائم کا چھے کلو دو تو میرا خیال ہے گائے بھی ایک نارمل رینج کی گائے وہ بھی اتنا ہی دودھ دیتی ہوگی تو یہ ہے سپیشیلیٹی ڈی ڈی پی بریڈ کی علیکم سلام ڈرک صاحب اچھا یہ کتنے دی مل سی اچھا دو لاکھ چالیس ہزار دوستو اس کی ڈی مانڈ ہے اگر کسی دوست کو پسند ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے یا اس فارم کے مالک سے رابطہ کر سکتا ہے وہ نمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کے اینڈ میں تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے اور اینڈ تک ضرور دیکھئے یہ دیکھئے دوستو ایک اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکلیاں اور ان کے حیوانیں اور دودھ کی پیداوار کتنا ہے اچھا دھائی کلو ایک ٹائم کا یعنی پانچ کلو دو ٹائم دا یہ کتنے دیئے اچھا ایک لاکھ اسی ہزار فائنل ریایت کر کے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ ڈاکٹ صاحب ایک منٹ آئی ہے جا ادھر نہیں ہو جائے شاہی تو اس میں کیا ہے آپ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں اور بتائیں اچھا دوستو ہمارے یہ دوست ہیں لاہور سے ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے شرمیلے واقع ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سے بات کر لیں لیکن وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کیمرہ شائی ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہیں اور بہت ہی ان کو مزہ آ رہا ہے جہاں کر وہ انہوں نے دو بکریوں جہاں سے خریدی بھی ہیں تو اگر آپ دوستوں کو یہاں اس فارم سے کوئی بکری چاہیے تو آپ کیسا رباس ہیں اس کے مالک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا نمبر ویڈیو کے انڈ میں میں شیئر کر دوں گا تو آپ ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھئے اور ابھی چلتے ہم دوسری بکریوں کی طرح موسیقی موسیقی بیورز یہ بکری تقربین پاکستان کے تمام علاقوں میں سروائیو کر جاتی ہے بس یہ ہے کہ اس کی خوراک کا صحیح خیال رکھا جائے اور اس کی فیڈنگ اس کو ٹھیک کی جائے تو یہ اچھے ریزارڈ دیتی ہے دودھ کے حوالے سے بھی اور بچوں کے حوالے سے بھی بچوں کے حوالے سے بھی اس کے پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے تقریباً تین تین بچے یہ ایک ٹائم دیتی ہے تو آپ کے پاس اگر ایک اچھی نسل کا میل ہے تو بہت جلدی یہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں فٹائل ہو جاتی ہیں اور آپ کو پیداوار بھی اچھی ملتی ہے دونوں سور کیوں میں چاہے وہ دودھ کی پیداوار ہو یا پھر بچوں کے حوالے سے ان کی پیداوار ہو مختلف کلرز میں بکرییاں ہیں کچھ گری کلر کی ہیں یہ آپ دیکھئے جیلوش وائٹ بہت خوبصورت کلر اچھا ڈاٹڈ بکرییاں ہیں سلور گری کلر بلیک پیور بلیک بہت خوبصورت اچھا یہاں تکسا 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 steam ہے کے لئے پیدایوار چھوٹر پیدایوار خیر تو ہر شاید چھولا ہے چھولا گھات نہیں سا سمجھے ٹھیک ہے چھولا ہے ہاں وہ میں گئے ہونا ایک نوپہارو والا تو پیجھے گھات سمجھے صحیح یہ کھیرا لائت ہو کچھا بندے جا آپ کتھیں بیچھے دے بھی اچھا کیا ریٹ چھا بندے تورکلو کھیرا لائت ہو کچھا بندے ڈیلی دا تورا چوکھا کی تھی بندے کیر اچھا 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 دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بھی لاغ اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور لائک دیجئے ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے سوشل میڈیا اور دوستوں کے ساتھ تو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے کمنٹ کر رہے ہیں مل رہے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیوب موسیوب موسیب